السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کے حکم سے ٹیک ٹاک ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے ایک سوئی ماد میں رکھیں آج ویڈیو انٹرو کے بغیر ہی شروع ہوگی یہ ویڈیو کال بنائی تھی عید کے سیکنڈ ڈے پہ اور یہ والا میں نے پہنا تھا کال عید کے دوسرے دن پہ بہت بیزی تھا ماشاءاللہ سب کے پوری فیملی ہمارے کھر میں تھی دعوت تھی تو کوکنگ میں بہت بیزی تھی تو انٹرو نہیں کر پائی سوری ہوں آپ لوگوں سے اور آج ہے جی یہ بھی سنس فینس کا ہے اور یہ بھی سنس فینس کا ہے تو یہ والا میں پہنوں گی آج یعنی کہ آج ہے عید کا تیسرا دن بچے سارے ہر کوئی اپنے اپنے قوموں پہ چلا گیا ہے بچے سکول چلے گئے ہیں آمر آفیس میں چلے گئے ہیں بس میں ہی گھا ہوں لیکن چلو عید تو میں آئیں گے نا آج بھی تو یہ ویسے کال کا تھا میں نے کال پہنا تھا ابھی اس کو دھوتی ہوں باہر جا کے واش کرتی اور آپ دیکھئے میری کل کی سیکنڈے کی دوسرے دن کی ویڈیو چھا جی تو بگ دعوت کی تیاری ہے میں نے یہ تقریباً چار چکن ہے جن کو چار پیس کروا لیا چکنوں کے چار پیسز کروا کے اچھے سے دھو کے تو ان کے اندر میں نے وینیگر سارا اچھے سے پہلے دھویا تھا پھر اس کے اندر پانی میں وینیگر ڈال کے آتے گھنٹے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ابھی اس کو تھوڑا سا رینز کروں گی کیونکہ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ نے وینیگر لگا کے روست کرنا ہو جو اس کے اندر میٹ کے بلڈ ہوتا ہے وہ اچھے سے نکل جاتا ہے تو اب یہ ریڈی ہے مسالہ لگانے کے لیے تو اب میں نے اس کو رینز کر لیا تو اب اس کو میں نچڑنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک اس کا پانی سارا ڈرین نہ ہو جائے پھر ہم اس کو مارینیٹ کریں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری فیملی آ جا رہی ہے بہت کچھ بان رہا ہے بہت کچھ تو آپ کو بریف لی دکھاؤں گی پوری ڈیٹیل تو کوکنگ کی اتنی ساری ماشاءاللہ چیزوں کی نہیں دکھا سکوں گی پہ ٹرائی کروں گی ایس مچ ہے آپ کو دکھا سکوں اچھا جی چاولوں کا مسالہ بن گیا اب اس کے اندر میں مطر ڈالنے ہیں مطر گھر نہیں تھے تو مطر ابھی لے کے آنگے تو ڈالتی ہوں اور یہاں پہ لیم پڑائی کے لیے لیم پڑائی جو ہے وہ گل چکی ہے ابھی اس کے اندر اویل ٹماتر تو وہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائی ہو جائے تو پھر لیم پڑائی جو ہے اس کا سارا شروع کرتے ہیں چکن کے لیے مرینیشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایڈ کروں گی لیمون جوس چنگ اپن جوسی نہیں کرنی دب لیمون جوس ڈال لے چکن ہمارا کافی زیادہ اچھے طریقے سے لگنا چاہیے وینیگر جتنا ڈالیں گے چکن اتنا ہی سافت بنتا ہے وہ نہ چنگم کی طرح وہ نہیں ہوتا ربڑ کی طرح ہم نے پہلے بھی اس کو وینیگر لگا کے اچھے طریقے سے دھویا تو آپ پھر تو اب سب سے پہلے میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گی تقریباً ہاف آٹھ ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد گھر کے مسالے نمک 1 ٹیبل سپون لال مشکا پاوڈر 1 ٹیبل سپون خوشک دھنیا پیسا 1 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون خلدی جو ہے اس میں زیادہ جائے گی تاکہ چکن کا کلر تھوڑا یا لو یا لو آئے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں بلاک پیپر روزٹ کے اندر بلاک پیپر جو ہے اس کا جو خوشبو آتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اور تھوڑا ٹیسٹ بھی تھوڑا ڈیفرن تریقے کا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم ڈالیں گے چکن ٹکا بوٹی میں نے گھر کے مسالے زیادہ ڈالے ہیں یہ صرف میں اس لیے ڈالوں گی کہ اس سے ایک کلر جو ہوتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے ون ٹیبل سکون ڈالوں گی یہ والا ساتھ میں ڈالوں گی ٹکا بوٹی تو یہ دیکھیں یہ والے نیشنل کے کسی کے بھی آپ لے لیں تو ون ون ٹیسپون آپ ٹیبل سکون یہ ساتھ میں ڈال دیں اور زیادہ ٹرائے کیا کریں کہ گھر کے مسالے آٹ کریں اس سے جو ہوتا ہے چیز کا ہر چیز جو بڑی اچھی بھی بنتی ہے تو اب میں نے ساری چیزوں کو کرنا ہے مکس تھوڑا سا میں یہاں پہ یلو کلر دوں گی آپ کی مرضی کچھ لوگ ریڈ کلر بھی لائک کرتے ہیں چکن روست میں لیکن میں تھوڑا یلو یلو سا لائک کرتی ہوں تو تھوڑا سا یلو کلر فوڈ کلر آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل وہ آپ ڈال لیں یہ میں آپ کو یہ قوانٹٹی آپ کم زیادہ کر لیں اگر آپ کے پاس کم ہے تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو ابھی بس اس کو میں چکن کو اٹھا کے لاتی ہوں سنک سے اس سائیڈ پہ تو اس کو اس کے اندر ڈال کے تو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں اٹھا کے اس سائیڈ پہ لے آئیوں اپنا ٹب بھی لے آئیوں اب میں یہ دیکھیں جب آپ ونگر سے دھوتے ہیں تو چکن کا کلر اورڈاڈا چینج ہو جاتا ہے تو اب میں ایک ایک بوٹی کو اٹھاؤں گی اس کے اندر اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں گے لانکہ مسالہ جو ہے اس کو اچھے سے لگ جائے یہ دیکھیں کٹ لگائے ہوئے ہیں تو اچھے سے لگنا چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو لگتی جاؤں گے پرائے کریں جو کٹ لگے ہیں ان کے اندر ایسے آپ اچھے طریقے سے اس کو کر دیں جب اچھے سے یہ ڈوب جائے تو پھر اس کو اٹھا کے جس میں آپ نے اس کو ڈھک کے رکھنا اوبرنیس کریں تو اب بہت 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 ٹیسٹ ہی ہے لیکن میں تین سے چار گھنٹیں کو رکھوں گی کل رات ٹائم ہی نہیں ملا عید کا دن تھا تو بس ادھر 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 بھون گا ہمیں سارا دن گزر گیا بس ابھی موسیقی 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 کے مطبق موسیقی نمیقی سوف کی��고 جب موسیقی ح 가장ی موسیقی 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 دیکھن موسیقی 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 ماشاءاللہ سے ریڈی ہے پھر آپ کو دکھاؤں چاپنوں کا پانی دال دیا ٹیبل پہ ہر چیز ماشاءاللہ سے رکھتی ہے کباب سیلر بھلے چکن آون میں ہیں باقی سارا ٹیبل گیڑھی کر کے آپ کو دکھاؤں ملوں کا دم لگا دیا ہے اس کو بند کر دیتے ہوں اور پہلے کو اٹھاتے جائیں تو یہاں پہ رکھتے ہیں سالیں پر کیے ہیں مجھے سالیں سالیں مجھے ماشاءاللہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا میں نے اپنی ایک پکچر بھی نہیں لی بس یہ پھر میں نے جب تھوڑا بہت رکھ دیا تو مجھے کچھ یاد نہیں رہا میں نے اپنی ایک پکچر بھی نہیں لی مجھے یاد آئے میں نے تو ویڈیو بھی بنانی تھی پر چلیں کچھ نہ کچھ ہو ہی گیا ٹی ٹائم ٹی ٹائم آ گیا تو چائے کے ساتھ تھوڑا بل سوی